اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹوٹے ویڈ آئی شیدوز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں فکس کر سکتے ہیں سمٹائمز ہماری آئی شیدو پیلٹ میں سے ٹوٹ جاتا ہے سمٹائمز تو ہمارے ہائی لائٹرز جو سیپریٹ ہوتے ہیں یا فیس پاورڈرز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جس طرح یہ میرا ایک ہائی لائٹر تھا جو کہ تھوڑا سا ٹوٹا تھا تو میں نے اس کو انٹائرلی فکس کر لی آپ دیکھیں پہلے جیسا ہی ہو گیا بلکل ماشاءاللہ ہمیں اس کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے بھی بتاتی ہوں تو آج ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ گھر میں ہم کس طرح سے بہت آسانی سے کسی بھی ہائی لائٹر کو فیس پاورڈر کو یا کسی بھی آئی شیدو کو فکس کر سکتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ ربنگ الکوہل اب ایک ہی آئی شیدو ہے میں اس کو توڑ کر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم اس کو فکس کیس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں آئی پیلٹ میں سے اگر آپ کا کوئی ایک شید تھوڑا سا بھی ٹوٹا ہے نا یہ دیکھیں جس طرح میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اس سے بھی اگر کم بروکن ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے جس وقت ہم نے اس کو فکس کرنا ہے تو ہم نے اس پیلٹ میں سے اس شید کو سارے کو جو ٹھیک ہے نا اس کو بھی ہم نے پاورٹ فارم میں کرنا ہے یعنی اس کی جو پلیٹ ہے نا پیلٹ کی اس میں سے ہم نے سیپرٹ کرنا ہے یہ جس طرح سے آپ کو میں کر کے دکھا رہی ہوں سارے جو شید کو نیچے سے جو پیلٹ ہے اس سے الگ کر لینا ہے پاورٹ فارم میں کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اچھا جو ربنگ الکوہل ہوتا ہے بہت آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ اویلیبل ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ وہ یوز نہیں کرے کیونکہ موسٹلی لوگ نہیں بھی لے سکتے یا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے چیز مگوانا تو ہینڈ سینٹائزر تو کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے تو اب ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہینڈ سینٹائزر کے اندر ساری الکوہل پایا جاتا ہے جو الکوہل ہوتا ہے ایک کیمیکل الکوہل کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر پاپرٹیز ہوتی ہیں میک اپ کو کمپائل کرنے کی بائن کرنے کی اور یہ جیسے ہی میک اپ کے کسی بھی کسی بھی کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ہامفل ایفیکٹس بلکل بھی نہیں ہوتے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑی سی ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو دیکھنے میں بھی کنوینیٹ لگے اچھا تو ہم نے کیا کرنا ہے سینٹائزر کے ساتھ اپنے شیڈ کو جو پیلٹ کا یہ شیڈ تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے انٹائرلی کوئی بھی جگہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں رہنی چاہیے سارا جو شیڈ ہے وہ سینٹائزر کے ساتھ اچھے سے مکس ہونا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے فنگر کے تھروں ہم نے اس کو ڈاب کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی پیلٹ کے اندر اس کے اپنے باکس میں ہم نے اس کو فکس کر لینا ہے فنگر کی ہلپ سے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے اس کو اچھے سے فکس کر لیا پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈاب کرنا ہے بار بار اوپر دو سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ جو شیڈ ہے نا وہ اچھے سے اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اور پھر باقی جو ایکسٹر یا سپیر جو شیڈ پھیل جاتے ہیں آپ کی پیلٹ میں ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے یہاں تک ہمارا جو پیلٹ ہے ہمارا جو ساری شیڈ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اب ہمارا جو لاسٹ ٹیپ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر کا چھوٹا سا پیس لینا ہے اس طرح سے اور اپنی جو ہم نے بھی فکس کیا ہے نا شیڈ اس کے اوپر رکھ کر فنگر سے ڈاب کرنا ہے ڈاب کرنے کا یہ مقصد اس لیے ہے کہ جو ایکسس سینٹائزر ہے وہ ٹیشو پیپر ایبزاپ کر لیں اور ہمارا جو شیڈ ہے وہ بھی اچھے سے فکس ہو یہ دیکھیں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے ڈاب کیا اور یہ ٹیشو پی دیکھیں ایکسس جو سینٹائزر تھا وہ ٹیشو پیپر نے ایبزاپ کر لیا اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا جو ٹوٹا واہ آئی پیلٹ تھا آئی شیڈ تھا وہ فکس ہو چکا ہے اور استعمال کرنے کے لیے ریڈی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نیکس ڈے استعمال کریں کیونکہ دکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا کلر ڈاک ہو گیا بلکہ ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ جب اس کو اپلائے کرو گے فوراں بعد بھی تو اس کا سیم شیڈ ہوتا ہے لیکن اس کو پروپر ڈرائی ہونے ٹو ٹری آرز لگ جاتے ہیں جیسے ہمارا پہلے شیڈ کا باہر سے دیکھنے میں کلر تھا نا ویسے ہو جاتا ہے بنا اپلائے کرنے میں تو اس وقت بھی سیم ہوتا ہے یہ میرا جو ہائلائٹر تھا میں نے اس کو فکس کیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا فکس ہو گیا تھا بلک ہی نہیں رہا کہ یہ ڈیمج تھا کہیں سے بھی اسی طرح آپ کوئی سے بھی آئی شیڈوز جو ہوتے ہیں میٹ ہوں شیمر والے ہوں یا ہائلائٹرز ہوں آپ اس کو ہینڈ سینٹائزر کے تھرھو فکس کر سکتے ہو I hope آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل رہی ہوگی اللہ حافظ